اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج میں اس ٹوپک پر تھوڑی سی بات کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کو بنانا اور اس پر اشف المخلوقات کو بسانے کا مقصد کیا ہے اور کس طرح انسان حق و باطل کے مارکے میں ثابت قدم رہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سورة الانبیاء کی آیت نمبر سیونٹین میں فرماتے ہیں ترجمہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہیں کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے پس یہی کچھ کرنا ہوتا تو اپنے پاس سے کر لیتے دراصل دنیا دار اللہ کی یاد سے غافل لوگ آخرت کی زندگی کا انکار کرتے رہتے ہیں ان کے دعوے کا مطلبی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بغیر کسی مقصد کے کھیل تماشے کے طور پر بنایا ہے ہر شخص یہاں آزادی سے رہ سکتا ہے اور جس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے ان کا کوئی حساب و کتاب لینے والا نہیں بعض دنیا دار لوگ تو اس خوش فہمی میں ابتلا رہتے ہیں کہ ہم فلا نبی کی امت میں سے ہیں وہ ہمارے لیے سفارش کر دیں گے اور ہم بخش دیے جائیں گے اور ہم جو خوش بھی کرتے پھریں اس کا ہمیں کوئی سزا یا جزا نہیں ملے گی سفارش کے معاملات میں بھی شیطان نے انسان کو بہت سے خوش فہمی ابتلا کر دیا ہے اور وہ انسان جو ہیں وہ اپنے انجام سے بے خبر ہو چکے ہیں جبکہ ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد اور نسبل این ضرور ہونا چاہیے جس انسان کا مقصد اور نسبل این جتنا بلند ہوگا اس کی شخصیت بھی اتنی بلند ہوگی لیکن سب سے گھٹیا اور خسارے والا مقصد احیات اس انسان کا ہوتا ہے جو صرف اپنی ذات کو ہر معاملے میں ترجیح دیتا ہے یعنی وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے اور پھر اپنے رب کو پھول جاتا ہے یعنی اس کو صرف فکر ہوتی ہے کہ میری ذات میری اولاد میری دولت میرا اقتدار اور میری طاقت اس کی زندگی کا دارہیات صرف اس کی اپنی ذات کے گھٹ گھومتا رہتا ہے اور تمام عمر وہ اسی کی بھاگ دور میں لگا رہتا ہے دنیا کی کامیابی کے لیے وہ تغدو کرتا رہتا ہے بس ایسے ہی لوگ تو دنیا کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں جو بار بار باطل کا برائیوں کا ساتھ دے کر اہلِ باطل کہلاتے ہیں لیکن انسان نے تخلیق کائنات کے مقصد کو فراموش کر دیا ہے اور اس دنیا کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں جبکہ میرے اور آپ کے پیارے رب نے اس کائنات کو زبردست حکمت اور سنجیدہ نظام کے ساتھ تخلیق کیا ہے اور یہاں انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے اس کو عقل شعور دی تاکہ وہ اچھائی برائی میں تمیز کر سکے حق و باطل میں پہچان کر سکے اور اس کی رہنمائی کے لئے اپنی پیاری کتاب قرآن پاک نازل کیا ہے رسول و پیغمبر بھیجیں احکامات اپنے اتارے تاکہ اس کے مطابق ہم بہترین زندگی گزار سکیں چونکہ دنیا کا مقصد عقامت دین ہے اور آخرت کا مقصد اپنے رب کی رضا خوشنودی حاصل کرنا ہے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان ہر وقت حق کی گواہی دیتا رہے باطل کے خلاف لڑتا رہے اور ہر انسان کے اندر اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دیے اس صلاحیت کو بروے کار لاکر حق و باطل کے مارکے میں جمع رہے اگر ہم اس مارکے سے مو موڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت کی روح کو سمجھ ہی نہیں سکے عبادت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے عقائی درست ہوں اگر عقائی درست ہوں گے تو آخرت پر ایمان بھی مضبوط ہوگا اور جب آخرت پر یقین ہوگا تو ہمارا عمل بھی بجل جائے گا اور ہم تخلیق کائنات کا مقصد بھی جان جائیں گے جس معاشرے میں انصاف اور سچائی نہ ہوگی تو حق کیسے پروان چڑھے گا باطل کا خاتمہ کیسے ہوگا ہم اپنے فرائط، نماز، روزہ روزہ، حج اور زکاة عدا کر رہے ہیں لیکن اپنے اخلاقیات پر توجہ نہیں دیتے مثلاً حق تلفی، نائنصافیہ، دھوکہ دہی، دلازاریاں، بیمانیاں، غرور و تکبر اور ظلم و سطب یہ سب ہمارے اخلاقیات میں شامل ہو گئے جو ہمارے نیکیوں کو ختم کر رہے ہیں اگر ہم عبادت کی روح کو سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں اگر قبر میں ہمارا معاملہ صحیح نہ ہوا تو میرا اور آپ کا زندگی گزارنے کا مقصد یہ ختم ہو گیا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے حق، حق بہت بڑی سچائی ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی کی وحدانیت کا خلوص دل سے قرار کرنا اور اس کے 99 ناموں اور ہر نام کے ساتھ اس کے اختیارات اور اس کی طاقت کو قبول کرنا حق ہے ان پر غور و فکر کرنا ضروری ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک حق کی ایک ہی راہ رہی ہے کہ اس پوری کائنات اور اس پر پائی جانے والی تمام مخلوقات کا مالک صرف و صرف اللہ وادہو لا شریک ہے اور یہی حق ہے اور یہی سچائی ہے ہم سب دنیا میں اپنے رفت سے ایک اہد لے کر آئے ہیں جسے اہدِ الست کہا جاتا ہے ہر بچہ دنیا میں دینِ فطر لے کر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کا ماحول، اس کے ماباپ اسے یہودی اور نستانی بنا دیتے ہیں جبکہ باطل کا مطلب ہے کہ تمام شیطانی برائیاں اور شیطانی دوستی اس کائنات میں ہمارے معاشرے میں شیطانی برائیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں جو حق کے مقابلے میں بے حساب کتاب باطل موجود ہیں جو بار بار حق پر حملہ ہوئی ہیں انسان نے کہیں اپنی دنیا بھی اور نستانی خواہشات کو الہ بنا رکھا ہے اور وہ اس کو ہر معاملے میں اپنے رب کے اوپر ترجیح دیتا ہے کسی نے مال اور اولاد کو الہ بنا رکھا ہے وہ اسی کی تگہ دو اور دنیا کی کامیابی میں ہی لگا رہتا ہے کوئی پتھروں کو پوجا کر رہا ہے کوئی چاند اور سورس کی پرستش کر رہا ہے اور کسی نے انبیاء فرشتوں و بزران دین کو اپنے رب کے اوپر ترجی دے دی ہے انہی کے آگے جھکتے ہیں اور انہی سے مانگتے ہیں اس طرح شیطانی برائیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں جو بار بار حق کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی نمبر ایٹین میں فرمایا ہے ترجمہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں اس کا سر کچل دیتے ہیں پھر یکا یک باطل مل جاتا ہے بس اس کائنات میں حق و باطل کے مارکے ہوتے رہیں گے لہٰذا اس کائنات کی تخلیق کا اور انسان کو یہاں بسانے کا اثر مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی یہی ہے کہ حق و باطل کے مارکے کو ختم کیا جائے شیطانی برائیوں کو جڑ سے اکھار دیا جائے اور ایسے انسان پیدا کیے جائیں جو اپنی صلاحیتوں سے اس مارکے میں شامل رہیں اور حق کا ساتھ دیتے رہیں اور اہل حق کہلائیں اور اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے انسان کو آزماتے ہیں کہ کون اہل باطل ہے اور کون اہل حق کا ساتھ دے تمام انبیاء اور صحابہ اکرام نے بھی حق و باطل کے جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا پھر بھی وہ اپنے مقصد پر ثابت قدم رہے حق پر جمع رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے پنہا تکلیفیں اٹھائیں لیکن حق کا ساتھ نہ چھوڑا ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں نے بھی حق کے خاطر بے حساب و کتاب قربانیاں دی آخر میں فتح صرف حق کی ہوئی ہے تو میرے پیارے ساتھیوں ہمیں بھی کسی نہیں کسی طرح اس مارکے میں اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے مستقل عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے اصول کو اپنانا ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی صلاحیت سے نوازہ ہے لہٰذا ان صلاحیتوں کو بروے کا لاکر حق و باطل کی جنگ میں جمع رہنا ہے آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عبادات کی روح کو سمجھنے والا اور دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو پائے تک مل تک پہنچانے والا بنائے آمین سمہ آمین والأسری ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر جزاک اللہ خیرن کستیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ